بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ازمہ ہے اور میں جہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں قرآن پڑھئے اور پڑھائیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے ہر مسلمانوں کے پر فرض ہے کہ ہمیں جو کچھ آتا ہے ہم دوسروں کو بھی سکھائیں تو میں جہاں تک اپنے بارے میں دیکھ رہی ہوں کہ میں تو بہت آگے مطلب میں نے پڑھا رہی ہوں میں خود بھی پڑھا رہی ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر میں کسی کو پڑھاؤں گی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو میرا پشلہ جو میں نے پڑھا ہے وہ سب میں بھول جاؤں تو اسی مقصد کو میں نے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا اور آپ میرے ساتھ رہیے کیونکہ جو کچھ مجھے آ رہا ہے مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس کو نہیں آتا وہ بھی جان لے اور میں سب سے بڑی بات یہ آپ کو کہنا چاہوں گے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دے گا اور جو ہے میری اسلا کیے گا کیونکہ میں ایک دم نہیں ہوں اور جو ہے مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے میں پہلے ہی میں سب سے معافی مانگ لیتی ہوں اللہ سے بھی کہ اگر جو مجھ سے غلطی ہو تو اللہ تعالی مجھے معاف کرے اور میرے علمیں اور اضافہ کرے اور جو میرے ساتھ چلیں اور جو مجھ سے پیچھے ہیں ان کو بھی اتنی اکل سمجھ دیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور چلے سٹارٹ کرتی ہوں میں یہ پورے جو ہوتے سترہ ہیں سیونٹین ہیں اور اس کے میں ہمیں بخادہ یاد کرنا پڑے گا جب تک ہمیں یاد نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن میں جو لفظ جھڑ رہے ہیں یہ کبھی اسم کے ساتھ لگتا ہے کبھی فیل کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو ضروری ہے میں ہمیں یاد ہونا چاہیے یہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ یاد کرا دیتے ہیں کس طرح ہے مجھے بھی میں نے بھی یاد کیا تو مجھے پتہ چلے دیکھیں یہ دیکھیں بے بے کا مطلب بھی لکھا ہے کسی کے ساتھ ویت کے ساتھ دیکھیں نا ایسے یہاں پر ہے دیکھیں بے بے کے ساتھ سیم اور میم ہے تو بے جو ہے سین میم میں میم میں جڑ گیا ہے اور جو جو ہے حرف جا رہا ہے تو یہ اس نے زیر دیا ہے جو میم کے نیچے زیر آ رہا ہے اس نے مجھے کیا ہے یعنی کہ اس کو زیر دیا ہے تو دیکھیں یہ جس کے بھی آگے لگتا ہے جس لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو زیر دیتا ہے مجھے کرتا ہے تو دیکھیں ہمیں پہلے یاد ہونا ضروری ہے ہمارا یہ تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تھوڑا سا چلی ہمیں یاد کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بے ہے یہ لام ہے یہ فی ہے من ہے یہ کم لفظ آتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا جب تک یہ یاد نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہمیں ضرور آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ جو اللہ لکھا وہ ہے اس میں آپ نے غور کیا ہے کہ یہ علیو ہے اور پھر لام ہے پھر ایک اور لام ہے اور ہے زیر ہی تو یہ اللہ جو ہے خاص نام ہے عام نام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو لفظ جو لکھا وہ ہے یہاں سے دیکھیں اگر اس کو ہنٹا اس کو بند کر اس کو ہنٹا وہ کر دیں چھپا دیں یہ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں گھوڑ سے یہ اصل میں یہ لفظ ہے یہ جو لام ہے نا یہ لام یہ اس کے ساتھ جوڑ گیا ہے یہ میں آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح ہو جائے گا یہ لام جو ہے یہ کتابت کا لام ہے اس کو ہم نے اس میں لکھا با ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ یہ صرف اس لیے لگائے گیا ہے یہ لام کہ اس کو خاص کرنا ہے ورنہ یہ کامن نام ہو جائے گا نقرہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو خاص کرنے کے لئے اللہ کا لفظ جو ہے اس کو خاص کرنے کے لئے علیف لام لگا گیا ہے ورنہ یہ لفظ اصل میں تھا ای لا ایلا ہی یعنی کہ یہ الہو ہے الہو ہے یہ لفظ دیکھیں جائے میں آپ کو دکھاتے کس طرح یہ دیکھیں یہ ہے یہ لفظ ہے ایلا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ایلا ہو کا مطلب ہوتا ہے مابوت یعنی مابوت تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے پھر تو یہ نقرہ ہو جائے گا نا کومن نیم ہو جائے گا مابوت تو ایک نہیں بہت سے مابوت ہیں ہر کسی کے لانے کے لوگ اپنے مختلف مذہب کے لوگ اپنے اپنے مابوت بناتے ہیں تو سب مابوت ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے خاص ہے تو اس میں جو ہے علیف لام کو لام لگا علیف لام لگا کا ہم نے خاص کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں چلیں ہم دکھاتے ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے یہ نقرہ ہے یہاں تک یہ تو نقرہ ہو گیا یہ نقرہ ہے ای لا ہو ٹھیک ہے یعنی کومن نیمے اب ہمیں خاص کرنے کے لئے علیف لام لگا رہا ہے تو ہم کس طرح کریں گے دیکھیں علیف لام یہ ہم نے لگا لیا علیف لام زبر لگا لیا پلس ای لا ہو ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اب اس کو ہم ملاکہ لکھتے ہیں تو لیکن عربی کا ہر جو لفظ ہوتا ہے وہ اس میں ایسی نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک قانون ہوتا ہے اور وہ اپلائے کرتے جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی لفظ بغیر وجہ کی نہیں آ گیا اس کو پورا ایک قانون ہوتا ہے اس کو اپلائے کرتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ بہت ہی گرامر میں اگر جانے دیکھنا پڑتا ہے پورا اس کا رول ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح تو ہمارے عربی میں یہ رول ہے دیکھئے قانون نمبر وانے عربی کا یہ حصول ہے کہ حمزہ حرکت میں اچھا میں ایک بات تو آپ کا پتہ نہیں ہوگا ایک اور بات بتا دوں علیف جو اگر ایسی لکھو تو علیف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن علیف کے زبر یہ دیکھنا ہے علیف علیف کے زبر زیر لگ جائے یا زبر تو یہ حرکت میں آ جاتی علیف اس کو حمزہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ حمزہ بولیں گے اس کو عربی میں اس کو لفظ استعمالتا حمزہ لیکن اگر علیف اکیلی ہو تو علیف ہے لیکن اس کے پر جب حرکت لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں علیف جو حرکت میں آ گیا حمزہ آ گیا ٹھیک ہے تو یعنی مترحق بولتے ہیں اگر علیف اگر اکیلی ہو تو علیف پڑھتے ہیں لیکن علیف اگر محترف ہو یعنی اس پر زیر زبر ہو تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ قانون یہاں پر اپلائے ہوا ہے عربی کا یہ حصول ہے کہ حمزہ حرکت میں ہو تو اور اس سے پہلے لفظ جسے ماں قبل کہتے ہیں ساکن ہو تو وہ حمزہ اپنی حرکت ماں قبل کو دے دیتا ہے اور خود ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھیں ہاں پلائے کیا دیکھیں یہ علیف ہم نے علیف لام لگایا ٹھیک ہے یہ علیف کے نیچے زیر ہے یہ لام کھڑا زبر ہے اور یہ پیشو ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اس طرح لکھ لیا علیف لام اب یہ علیف جو ہے یہ قانون ہے عربی کا کہ یہ محترق ہے یعنی کہ حرکت میں آگے دیکھیں علیف کے زیر لگا نیچے تو حرکت میں آگئی تو یہ حرکت جو ہے اپنی ماں قبل کو دے دے گی ماں قبل کیا ہے لام ہے یہ ٹھیک ہے یعنی اپنی حرکت اس نے اس کو دے دے تو اس طرح لکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح لکھ لیا اور یہ خود ختم ہو جائے گی یہ اپنا آپ کو ختم کر لے گی اور اپنے حرکت اس کو دے دے گی تو اس طرح لکھتے گی دیکھیں گے علیف کے زبر کھڑا ہے لام یہ حرکت اس نے اس کو دے دیا لام زیر آگیا ٹھیک ہے اور خود ختم ہو گئی اور باقی یہ لام کھڑا زبر لاہ پیش ہو آگیا دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آرہا ہے نا کس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آگے چلتے ہیں تو اس طرح ہمارا بن جائے گا ایک اور ایک قانون ہے اس میں یہاں تک تو سمجھ میں آگیا اب ایک اور قانون ہے اب دیکھئے حمزہ کے گر جانے کے بعد دو ہم جنس یعنی ایک جیسے لفظ دو اکٹے ہو جائیں تو لام زہر کے لام دیکھیں یہاں پر دو ایک جیسے کی ہو گئے نا یہ بھی لام ہے اور یہ بھی لام ہے لام کے نیچے کیا زہر ہے اور ایک لام کے اوپر کھڑا زہر ہے یہ کھڑا ہے نا کھڑا زہر تو یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں تو عربی کا یہ قانون ہے کہ جب دو ہم جنس یعنی ایک جیسے لفظ دو اکٹھے ہو جائیں تو لام دیکھیں آپ پر لام کے نیچے زہر ہے اور لام کھڑے زہر کے ساتھ ہے تو ہم پہلی والے لام کو ساکن کر کر دوسرے میں ملا دیں گے یعنی کہ یہ لام کو اس کے اندر ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے اور کھڑے زہر کے ساتھ مشدد لام اس طرح لکھیں گے دیکھیں اس طرح ہو جائے گا یعنی یہ دکھاتی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا یہ لام جو ہے اس کے اندر چلے گئے ٹھیک ہے جب دو لام مل گئے تو یہ مشددد ہو جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دونوں مل جائے گی اور کھڑے زہر کا کھڑی زہر رہا لیکن یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ حرکت جو ہے اس کے ختم ہو جائے گی پہلی والی حرکت اپنا ختم کر دے گا اس طرح ہو جائے گا دیکھئے الیف لام زبر ال لام کھڑا زبر اللہ اللہ ہے پیشو اللہ ہو ٹھیک ہے یہ آگیا پورا یہ لفظ لکھا وہ اللہ ہو یہ کمپلیٹ لفظ ہے اللہ ہو اصلی حالت میں ٹھیک ہے اب لیکن ہم کتابی سورت میں جب لکھیں گے اللہ ہو تو ہم نے لام ایڈ کیا کیا کرنے کے لئے یہ اللہ ہو ہے تو ہم نے الیف لام کھڑا یہ لام ایک اور ملا دیں گے یہ دیکھیں یہ لام جو ہے نا اس طرح ہو جائے گا یہ یہ لام جو دکھ رہے یہ چیز جو ہے یہ لام یہ لام یہ دیکھیں یہ لام یہ لام یہ خط کدابت کا لام ہے جو اضافہ کیا گیا ہے تو اس طرح یہ کلمہ بنتا ہے اللہ یہ لام جو ہے نا یہ لگا ہے اور یہ پورا اللہ ہو گیا یہ دیکھیں عربی میں جو لفظ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ زیر ہے یہ زبر ہے اور یہ پیش ہے اور یہ جزم ہے یہ ہمیں بار بار ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زبر یہ زیر ہے یہ زبر ہے یہ پیش ہے یہ جزم ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے یہ جو لفظ ہے بے سین اور میم سین کے اوپر جو ہے یہ کیا آ رہا ہے جزم ہے اس کو جزم بولتے ہیں یہ جزم آ رہا ہے تو جب جی جزم آ رہا ہے تو یہ اس طرح اس کو لکھتے ہیں ہم کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آگے نا یہ جو جزم آ رہا ہے تو جزم جو ہے اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں جزم سے پہلے اس میں آیا تھا علیف تھا علیف اور علیف کے نیچے زیر تھا اس کو بولتے حمزہ وسلی یعنی یہ گر جاتا ہے بہت ساقات یہ اپنی حرکت کشکوں دے دیتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ گر جاتا ہے تو یہ جو گر گیا تو کیا بچا سین اور میم بچ گیا اور یہ جو ہے بے سین اور میم میں مل گیا کیونکہ سین تو ایسے نہیں پڑھ سکتے اگر بے کو ہم ہٹا دے تو دیکھیں سین اور میم رہ جائے گا تو سین کو کس طرح پڑھیں گے علیف حمزہ لگانا تھا لیکن حمزہ وسلی تو گر جاتا ہے تو ہم نے بے لگایا تبھی بے کے ساتھ ہم نے سین اور میم کو جو اٹھ دیا اس کا مطلب یہ ہے اس میں یہ ہے یعنی بے حرف جارہ ہے حرف جارہ جو ہے یہ اسم کے ساتھ ملا اسم اور اس نے اپنے حرکت جو ہے میم کے نیچے زیر آ گیا یہ حرف جارہ نے اس کا مجرور کر دیا یعنی کہ ایک کو زیر دیا دیا یعنی کہ ساتھ اسم اللہ کے نام جو ہے ساتھ نام اللہ کے ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا نا یہ حمزہ جو ہے حمزہ بسلی بھی بولتے ہیں یہ حمزہ بسلی گر جاتا ہے جب حمزہ بسلی دو اسم کو ملاتے ہوئے خود کو ختم کر دیتا ہے تو جب یہ ہم نے اس کو ہٹا دیا حمزہ بسلی کو تو کیا بج گیا سین اور میم بج گیا ٹھیک ہے تو سین اور میم کو تو پڑھنے سکتے تو یہ حرف جارہ ہے بے یہ بے حرف جارہ ہے یہ لکھا ہونا ہے یہ دیکھیں بے یہ حرف جارہ ہے حرف جارہ جب اسم کے ساتھ ملے گا اسم مطلب نام ہوتا ہے یہ اسم ہے سین میم اسم کے ساتھ ملا تو اس نے اپنے آخری لفظ کو یہ جو ہے میم میم کے نیچے زیر آگیا ہے اس نے مجرور کر دیا یعنی کہ اس کو زیر جو لائے یہ اس میں یہ حرف جارہ نے اس کو دیا ہے زیر میم کے نیچے جو زیر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو سمجھ میں آگیا ہے اب لیکن یہ دیکھیں اللہ کے یہ کی نیچے جو ہے زیر ہے یہ کس نے دیا ہے یہ ہم کیوں یہ کہاں سے آگیا زیر سوال جی پیدا ہوتا ہے زیر کہاں سے آگیا ہے تو ہم آگے میں آپ کو سمجھاتے ہیں کس طرح آیا زیر دیکھیں یہ جو ہے یہ اسم ہے ٹھیک ہے اسم ہے اور یہ جو ہے اللہ کا لفظ بھی ایک اسم ہے نام ہے ٹھیک ہے یہ بھی نام ہو گیا تو جب دو اسم آپ سے ملتے ہیں اس طرح دکھاتے ہو یہ دیکھیں یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے جب دو اسم آپ سے ملتے ہیں تو مرکب اضافی کہناتا ہے گو جب اس آمی آپس میں مل جاتا تو مرقبہ اضافی بولتے اسے پہلے کو مداف بولتے ہیں اور دوسرے کو مدافع الہی بولتے ہیں اور مدافع الہی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی کہ مدافع الہی جو ہے اپنے طبیس کو ایسے ہے کے نیچے جو زیر دکھ رہے یہ مدافع الہی کے ویسے زیر آیا ہے یہ مجرور کے ویسے آیا ہے یہاں سمجھ میں آگیا ابھی آگے چلتےмы آگے چلتےhy apresent جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے موں سے جو لفظ نکلتے ہیں لفظ جو ہمارے موں سے ادا dealtا ہوتا ہے اس کو لفظ بولتے ہیں لفظ جو ہوتے ہیں بامانے ہوتے ہیں یا بے ماانے ہوتے ہیں تو جو باو معنے ہوتے ہیں اس کو کلمہ بولتے ہیں اور جو بے معنے ہوتے ہیں وہ محمل ہوتے ہیں یعنی کوئی معنی نہیں ہوتا ہے جیسے روٹی ہم نے بولی جو ہم الفاظ بولے روٹی تو جیسے ہم روٹی بولیں گے ہمارے دماغ میں خود دا خود آگا یہ کھانے کوئی چیز ہے اس کے بارے ہمارے دماغ فیصلہ کرے گا یہ چیز یہ کچھ ہے لفظ ہے لیکن میں اگر کوئی روٹی شوٹی بولوں گی تو شوٹی کوئی لفظ نہیں ہے اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے تو یہ ہوگیا بے معنی لفظ ہو گیا لیکن جہاں ہم قرآن کے بات کرتے ہیں تو قرآن کا جو بھی لفظ ہے وہ سب با معنی ہے قرآن میں جو بھی لفظ ہے اس کے ہر کسی ایک چیز کا مطلب ہے اور اگر ہم جاننے کی کوشش کریں یا ہم نے جاننا چاہیں ہر چیز کا ایک مطلب ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں تو اس لئے ہم جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے جانے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دیکھئے جو ہے یہ با معنی جو لفظ ہے اس سے جو ہے تین لفظ نکل لیا ہے یعنی کہ اسم ہوتا ہے فیل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے یعنی کہ قرآن میں جو بھی لفظ ہیں وہ تو یا تو اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے ٹھیک ہے اسم کا مطلب تو سب جانتے ہوتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے اسم جو ہوتا ہے ایسا کلمہ جو کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے مثلا مٹی کراچی لبنا کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسم ہو گیا فیل ایسا کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور زمانے میں کام ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو مثلا داخلہ وہ داخل ہوا تھا اب اس کو میں اگر یہ تو پاسٹ ہو گیا ہے وہ داخل ہوا تھا اگر اس کو میں پریزنٹ یا فیچر کروں گی تو میں کہہ کر دوں گی یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ کام ہے ایکشن ہے یہ کام ٹھیک ہے اب جو آتے ہیں حرف ہے حرف کیا آتے ہیں ایسا لفظ جو اپنا معنی واضح کرنے کے لئے کسی دوسرے کا محتاج ہو مثلا مثلا یہاں بولتی اگر میں بولوں گے من من بولوں گے تو کیا مطلب کوئی سمجھے گا من کیا ہوتا ہے من مطلب سے ہوتا ہے سے کیا لیکن اگر میں کہوں گے منل کوئیتی تو سمجھ جائیں گے کہ ہاں کوئی ہے جو کوئیت سے اس کا تعلق ہے کوئیت سے ہے ساتھ لگ کر اور آگے بڑھا رہا ہے ایسا میں کہوں گے فی کتاب کتاب میں اور اگر کوئی مقصود کتاب ہو تو میں کہوں گے فیل کتاب بھی یعنی کسی مقصود کتاب میں کسی مقصود کتاب میں تو ہمارا ہمارا جو ٹاپک جو چلے گا اسی میں چلے گا اسم فیل اور حرف تو میں جو ہوں ابھی حرف کو میں نے اس حرف میں بات کریں گے ہوں تو حرف جو ہوتے عاملہ ہوتا ہے غیر عاملہ عاملہ جو ہوتا ہے جو عمل کرتے ہیں یعنی کہ اس کو معنی دیتا ہے اور غیر عاملہ جو جو معنی کچھ نہیں دیتا ہے لیکن وہ جوڑتا ہے وہ آگے بات کریں گے ابھی ہم عاملہ میں بات کرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اس عمل کرنے میں سے حرف جارہ ہم کرتے ہیں اس میں بحث کرتے ہیں حرف جارہ اسی کو لے کر ہم آگے چلیں گے جو سترہ ہے جو آگے میں نے بتایا تھا آپ کو اس کو لے کر ہم اس کو جملے بناتے ہیں اور اس سے آگے چلتے ہیں یہاں تک کافی ہے بھی